اونچے اونچے ہمالے کے بیچ بسے اس شانت کلو گھاٹی میں کافی سارے نظارے دیکھنے لائک ہے یہاں کے ہرے بھرے نظارے اور برف سے ڈھکی چوٹیاں روح کو موہ لیتی ہیں لیکن کلو صرف خوبصورت نظاروں کا ہی ٹھکانا نہیں ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں عطید کی دھڑکنیں صدیوں سے سنائی دیتی رہی ہیں جہاں پرانی کہانیاں ورطمان سے جڑی ہوئی ہیں جہاں سامراجیوں کی گونج پتوں کی سرسراہت میں سنائی دیتی ہے ہم کلو کی ہسٹری کو ایکسپلور کریں گے ایک ایسا سفر جو راجاؤ، رہسیوں اور عدبھت لوگوں کے اٹوٹ ساحس سے بھرا ہے اینشنٹ بکس سے لے کر کولونیل کرونیکلز تک لوکل کہانیوں سے لے کر آرکیولوجیکل ٹریجرز تک کلو کا پاسٹ ہمارے سامنے کھلتا جائے گا ہم اس دلچسپ گھاٹی کے سیکرٹس اور سٹوریز کو اجاگر کریں گے جنہوں نے اس کی پہچان بنائی ہے کلو کے نام سے مشہور ہونے سے پہلے اس خوبصورت گھاٹی کو کلوٹا کہا جاتا تھا کلوٹا نام کی اتپتی کلانت پیٹھ مہماتیا سے ہوئی ہے جو برمندہ پرانا کا ہی ایک حصہ ہے کلوٹا جس کا ارث ہے رہنے یوگی دنیا کا انت ایسا کہا گیا ہے کہ بھیشن باڑ کے دوران منو نے اس گھاٹی کا دورہ کیا تھا لیکن روحتانگ دررے کو پار کرنے میں اسمرتھ رہے انہوں نے اپنی کھوجی آخری بستی کا نام کلانت پیٹھ رکھا اور وہاں بسنے اور دھیان کرنے کا فیصلہ کیا یہی منو کا ستھان آج منالی کہلاتا ہے وشنو پرانا میں کلوٹ کو اُلُت کہا گیا ہے اس کے علاوہ مارکنڈے رشی کی مارکنڈے اپرانا ورح مہر کی بریہت سمہیتا رشی والمکی کی رامائن کلہن کی راجترانگینی پانینی کا اشتادھیا ہے مہا بھارتہ جیسے کئی سارے سورسز میں بھی کلوٹا پردیش کا ذکر ملتا ہے بان بھٹ دوارہ لکھت کادمبری ناٹک میں اس بات کا اُلےک ہے کہ کلوٹا پر ویجائے کے بعد کلو راجہ کی بیٹی پتر لیکھا کو اُججین کے راجہ تارا پیڑ نے داسی کے روپ میں اپنے پتر چندرہ پیڑ کو دے دیا میں وشاہ دت ہوں میں نے اپنے ناٹک مدرہ راکشس میں اُلےک کیا ہے کہ ورش 324 ہی سا پورو میں چندرگپت موری نے ہمالی کشیتروں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا چندرگپت موری نے ایک ایسی سینہ بنائی جس میں ساکاس یون جو یونانی تھے کراچ اور کمبوج شامل تھے چندرگپت موری کا ویروت پانچ ہمالیان راجاؤں کے گھٹ بندھن دوارہ کیا گیا تھا جس میں کلوتا کے راجہ چطرہ ورما بھی شامل تھے 629 ایسوی میں Prince of Pilgrimage یعنی ہیوین چیانگ نے بھارت کی یاترہ پر نکلنے کا فیصلہ کیا اس سمیں بھارت پر پشش بھوٹی راجونش راجہ حرش وردھن کا راج ہوا کرتا تھا ہیوین چیانگ نے اپنی کتاب See You کی یعنی Buddhist Records of the Western World میں اس یگ کے کلوتا کے بارے میں یہ بتایا ہے میں نے خطرناک ماؤنٹن پاسس کو پار کیا اور Kilo 2 یعنی کلوتا پہنچا Kilo 2 جالندر سے 117 میل اترپورو میں ستھت ہے Kilo 2 عدبھت پراکرتک سوندریا کا کشیتر ہے جہاں اونچے پہاڑ ہے جو اپجاؤ گھاٹیوں پر لمبی چھایا ڈالتے ہیں میں نے دیکھا کہ Kilo 2 کا اپنا سوتنتر راج ہے وہاں لگ بھگ 20 بہت دھمٹھ تھے جن میں لگ بھگ 1000 بھکشو تھے جن میں سے ادھکانش مہایانوادی تھے جو بتاتا ہے کہ بودھ دھرم نے اس ہمالی راججے میں جڑے جمالی تھی وہاں لگ بھگ 15 ہندو مندر بھی تھے اور پہاڑی دروں کے پاس دھیان گفائیں تھیں جن میں بودھ اور ہندو دونوں رہتے تھے صدیوں بعد جیسے جیسے بریٹش ایمپائر نے پورے بھارت میں اپنی پہنچ بڑھائی انہوں نے پراشین ستھلوں بھارت کی اینشنٹ ہسٹری کلچرل ٹیکٹس آرکیولوجیکل سائٹس کی ریسرچ اور سروے شروع کیے اے پی ایف ہارکورٹ نے کللو کے بارے میں لکھا ہے میں کرنل آلفریڈ فریڈریک پولک ہارکورٹ ہوں 19 سدی کے انت میں اس ریجن کا سروےنگ کرنے کا کام مجھے سوپا گیا میں نے جب کللو دیکھا تو خود کو کللو کے آکرشن سے منتر مگد پایا میں نے اس کے ہسٹری جیوگریفی اور کلچر کا ساوڈھانی پوروک دستاویزی کرن کیا میں نے ستھانی شود بھی کیا لوکل نیواسیوں کا انٹرویو لیا اینشنٹ ٹیکسٹس کا کنسلٹیشن کر کے اس سے نام دیا The Himalayan districts of Kulu, Lahool and Spiti میجر جنرل ایک کننگھم نے اپنی کتاب Coin on Facient India میں اس بات کا ذکر کیا ہے کی مجھے بہا سکھا ملا لیکن یہ سکھا باقی سکھوں کی طرح نہیں تھا یہ سکھا الگ تھا یہ سکھا برامنی لپی میں تھا لیکن اس میں ایک شبد تھا رانہ جو کھروشتھی لپی میں تھا سکولرز اسے first یا second century کا مانتے ہیں یہاں سکھا کلوتا کے راجہ ویرسیہ سے سمبندھت ہے کیونکہ سکھے پر ساف ساف لکھا تھا راجن کلوتاسی ویجائی مطرسی یہ ایک ایسے oldest historical record ہے جس میں ہمیں کسی کلو کے راجہ کا نام ملا ہو کلو کی کہانی اس کی سیماوں سے پرے ہے جو پڑوسی راجیوں اور سامراجیوں کے نیرٹیوز میں بونی گئی ہے پراشین طبطی اتحاس رگیال ربز راجاؤں کی کتاب اور ایک کشمیری اتحاس جو ناراجہ میں بھی کلو کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ اکاؤنٹس ٹریڈ روٹس کلچرل ایکسچینجز اور یہاں تک کی کلو اور اس کے نورڈن نیبرز کے بیچ ملٹری سکرمشز کلو کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہمیشہ راجاؤں اور رانیوں دوارا پریبھاشت نہیں کیا گیا تھا ایک مہتوپورن عوضی کے لیے گھاٹی پر سات وازیریز کا شاسن تھا پرہاوشالی منتری جن کا اس کشتر پر کافی پرہاو تھا گاورننس کا یہ یونیک سسٹم جو کچھ حد تک رہسے میں ڈوبا ہوا ہے پرمک ستھانی پریواروں سے آنے والے وازیرز ہوتے جو کلو کے بھیتر الگ الگ ریجنز اور کمیونٹیز کا پرتی ندھتو کرتے تھے جہاں وزیری پیرول نے کلو پرابر کو نیانترن کیا وہی وزیری روپی نے پاربتی اور سینج نالے کے بیچ کے کشتر کو نیانترد کیا وزیر سراج راج کے دکشنی بھاگ کا پرابندھن کرتا تھا جو انر اور آوٹر سراج میں ویبھاجت تھا لگ مہاراجہ نے سروری نالے سے سلطانپور اور بیاس ندی کے ساتھ بجورہ تک کے کشتر کا پرشاہ سن کیا وزیری لگ ساری نے فوجل اور سروری نالے کے بیچ کی بھومی کو نیانترد کیا وزیری بھگل نے چھوٹا بھنگل کے ایک حصے کو نیانترد کیا اور وزیری لاہول نے لاہول کے پورو کشتر کی ذمہ داری سنبھالی بعد میں سمیہ بیٹنے کے ساتھ یہ وزیری جن میں رانہ اور تھاکر شامل تھے بھرشت ہو گئے اور شکتیوں کا دروپیو کرنا شروع کر دیا اس سمیہ وزیری کے لوگ تھاکروں اور رانہوں کے دمنکاری شاسن کے تحت پیڑت تھے اور انہیں اکھاڑ پھینکنے کی تیور اچھا ان کے دلوں میں سلگ رہی تھی اور اس اچھا کو پورا کرنے کا کام کیا بیہنگمڈی پال نے آخر کون تھا بیہنگمڈی پال جس نے رانہوں اور تھاکروں کے خلاف ودروہ شروع کیا کیسے مائی پوری کا بیہنگمڈی پال کلو کا راجہ بنا یہ ہم جانیں گے کلو سیریز کے نیکسٹ پارٹ میں تب تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں